اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے دس ایز می ہزرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہزرہ ویلوگ آج میں ایک بہت مزی کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں جو کہ ہے افغانی رائس آپ نے عمومن بیف یا مطن میں افغانی رائس ضرور کھایا ہوگا پشاور سائٹ پہ زیادہ افغانی رائس جو ہے بیف اور مطن میں بنتا ہے اور آج میں بنانے لگی ہوں چکن کے ساتھ اس ریسپی کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے اور مجھے ایک وینٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے کہ میری ویڈیو آج کے آپ کو کیسی لگی اور یہ بہت مزی کی ریسپی ہے اس کو ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے میں نے ایک پین میں ایک کپ آئل لیا ہے اور ایک کپ آئل کو میں نے اچھے سے گرم کرنا ہے اور ساتھ ہی ہم سب سے پہلے اس میں پیاز فرائی کریں گے پیاز جو ہے میں نے تین میڈیم سائز پیاز لیا ہے یا آپ دو بڑے پیاز لے سکتے ہیں اس کو آپ نے فرائے کرنا ہے اور الکہ سا فرائے کرنے کے بعد پیاز کو میں نے یہ ایک کلو سے تھوڑا سا زیادہ چکن ہے جو کہ میں نے اس میں یوز کیا ہے میں نے زیادہ ڈرم سٹکس لیا ہے جو کہ میں نے کی این اینس کی لیا تھی اور باقی میں نے کچھ دوسرا چکن بھی یوز کیا ہے یہ ون کیجی سے زیادہ ہے اس کو میں نے اچھے سے فرائے کرنا ہے اور جو پیاز میں نے لائٹ براؤن سے رکھے تھے بلکل وائٹ تھے ان کو بھی میں نے ساتھ ہی ایڈ کر دیا ہے چکن کو اور پیاز کو وہ لائٹ براؤن آپ نے رکھنے ہیں اور اس کو اچھے سے آپ نے فرائے کرنا ہے یہاں پہ میں سب سے پہلے ادرک لسن کی پیسٹ جو ہے وہ دو ٹیبل سپون بڑے ایڈ کر رہی ہوں اور اچھے سے اس کو آپ نے اب اس کو فرائے کرنا ہے چکن اور ادرک لسن کی پیسٹ اور پیاز یہ ہمارے اب فرائے ہو رہے ہیں اور جیسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لائٹ براؤن ہو رہا ہے پیاز بھی ہمارا آپ نے اس کو بہت زیادہ جلانا نہیں ہے پیاز کو اور ساتھ ہی میں اب اس میں مسالہ جاتے ایڈ کروں گی مسالوں میں صرف آپ نے سوکا دھنیا ثابت لینا ہے زیرہ کالی میچ ثابت پان سے چھے ادر دارچینی دو اور کچھ میں نے تیز پتے لیے ہیں ہری مرچیں لیے ہیں تیز پتے آپ نے دو عدد ایڈ کرنے ہیں اور میں اس کو اچھے سے اس میں ڈال کے اچھے سے اس کو فرائے کر رہی ہوں آپ اس میں ہلکا سا پانی ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ جل نہ جائے یہاں پر ہم میں نمک میچ ڈالنے لگی وہ سفید میچ دو بڑے چمچ چکن پاودر نمک آپ نے جتنے چاول کی کوانٹی ہوگی اس کے اکورنگ اور کالی میچ پی سی وی میں نے تین بڑے چمچ ایڈ کی ہیں اس میں آپ نے ریڈ میچ کا یوز بلکل نہیں کرنا آپ نے ہری میچیں جو ہے نا میں نے پان سے چھے دکھ ڈالنی ہے آپ نے وہ ڈالنی ہے کالی میچ پی سی وی ڈالنی ہے سفید زیرہ ڈالنی ہے سفید میچ ڈالنی ہے اور میں نے کچھ چکن پاودر ایڈ کیا دو ٹیبل سپونوں نمک جو ہے آپ نے ہسپے ذائقہ ایڈ کرنا ہے آپ کم دیا زیادہ اپنی مرضی کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اس میں تھوڑا سا آدھا کب پانی ڈالا ہے تاکہ میرا مسالہ جو ہے ہمارا وہ جل نہ جائے اور میں اس کو اچھے سے بنائی کروں گی یہاں پہ میں نے چائنی سالٹ ایک چمچ لیا اور چھوٹی لائچی تین عدد لیا اور ایک بڑی لائچی لیا پلاو کا ایک اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے بریانی کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے بریانی میں بہت سارے مسالہ جاتے ایڈ کیے جاتے ہیں اور پلاو جو ہے وہ یخنی سے تیار کیا ہوتا ہے اور یہ بہت لائٹ مرچ میں ہوتا ہے اور عموما جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ اس کو پسند کرتے ہیں کیونکہ اس میں یخنی ہوتی ہے اور اس کا ٹیسٹ لگ ہوتا ہے یہاں پہ میں نے گاجریں وہ چار سے پانچ عدد لے لی ہیں اور میں بتاؤں گی ان گاجروں کا آپ نے کرنا کیا یہاں پہ ہمارا پانی رائس کے اکارڈنگ اگر تین گلاس چاول تھے تو میں نے اس میں 3.5 گلاس پانی کے بڑے ایڈ کی ہیں جتنے چاول تھے اس کے قوانٹی کی اکارڈنگ یہاں پر میں نے لے لی ہیں کچھ میوہ کاجو اور بادام اور آپ چاہیں تو اس میں ڈرائے خجور بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے وہ ایڈ نہیں کی لیکن آپ نے جو گاجر ہے جیسے میں نے آپ کو دکھا ہی اس طرح آپ نے اس کو کٹنگ کر لینا ہے ایک پین میں میں نے تھوڑا سا آئل لیا ہے اب سب سے پہلے میں ان گاجروں کو اس میں فرائے کروں گی یہ افغانی رائس کی خاص پہچان ہے اس کو ہم دم میں ایڈ کرتے ہیں اور گارنشنگ کے طور پر اس کو یوز کرتے ہیں جس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے پہلے میں اچھے سے گاجر کو بریگ بریگ سا کٹا ہے جیسے آپ اس کی دیکھ رہے ہیں اس طرح میں نے کٹنگ کیا اور میں اس کو اچھے سے فرائے کر رہی ہوں یہاں پر میں نے دو بڑے چمچ چینی کی ایڈ کی ہیں آپ سوچ رہے ہوں کہ پلاو میں چینی کا کیا کام ہے کیونکہ افغانی رائس میں چینی کا گاجر جب ہم فرائے کرتے ہیں اس کا ایک الگ ذائقہ ہوتا ہے تو یہ اس کا ایک پیٹنر ہے اس کو آپ ضرور فالو کیجئے گا دو سے تین جمچ میں نے چینی کی ایڈ کی ہیں اور گاجروں کو میں نے اچھے سے فرائے کیا جیسے یہ دیکھیں آپ کے سامنے نرم اور میں نے باقی جو اس میں نٹس ہیں وہ بھی یوز کیا آپ چاہیں تو اس میں پستا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں ڈرائے خجور ایڈ کر سکتے ہیں اور وہ آپ جس طرح پسند کرنا چاہے میں نے اس میں میوہ کاجو بادام اور گاجر کو یوز کیا اور میں اس کو اچھا لائٹ سا اس کو اب فرائے کروں گی اور اس کو میں اتار کے رکھ لوں گی اس کو صرف اور صرف آپ نے تب یوز کرنا ہے جب آپ کے چاول پک جائیں گے اور آپ نے اینڈ پر دھم پر یوز کرنا ہے یہاں میں نے پانی میں چاول ایڈ کر دی ہیں جو میرے چاول تھے وہ تقریباً تین بڑے گلاس تھے اور آپ اس کی پوانٹی کہہ سکتے ہیں 1.5 کیجی رائز تھے یہاں پر یہ جو ہماری گاجر اور یہ باقی چیزیں ہیں یہ فرائے ہوگی ہم ان کو اتار کے رکھ لوں گی یہاں پر آپ چاول دیکھیں وہ پک رہے ہیں آپ نے اس کی ایک کنی رکھنی ہے چاول جو ہے وہ بالکل نرم نہ ہو جائیں اس میں پانی ڈرائے ہو جائے تو آپ نے اس کی ایک کنی رکھنی ہے یہ جیسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو پانی ہے اس میں چاولوں میں خوشک ہو چکا ہے تو جو میں نے گانشنگ کے لئے گاجریں اور کاجو اور بادام اور میوہ وجہت فرائے کیے تھے اب میں دم لگانے لگی ہوں تو اس سے پہلے میں نے کچھ چیزیں جو کی ہیں کچھ دم میں اس میں گاجروں کو ایٹ کروں گی اور کچھ میں پلیٹ میں نکال کے رکھ لوں گی تاکہ میں ڈش میں نکالتے ہوئے اینڈ پر اس کی گانشنگ کر لوں یہ میں نے سارے بادام کاجو اور گاجر کو دم میں ڈال دی ہے اور چاول کی پھر میں بتا رہی ہوں کنی آپ نے رکھنی ہے تاکہ وہ نرم نہ پڑیں جب تھوڑے سے چاول کچھے ہوں گے تو آپ نے تب دم پر رکھنا ہے اور اس کی گانشنگ کی چیزیں اس میں ایڈ کرنی ہیں میں نے دم میں میکسیمم سات سے آٹھ منٹ کے لئے رکھا تھا اور چاول ہمارے تیار ہو گئے ہیں یہ بہت مزے کی اس کی خوشبو تھی بہت مزے کا اس کا ٹیسٹ تھا آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریں اس کا ٹیسٹ اور اس کا خوشبو بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور یہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور آپ ڈیسٹورنٹس میں جائیں پشاور کے تو وہاں پر یہ بہت کھایا جاتا ہے کیونکہ افغانی رائس ہے اور یہ تھوڑا سا پھیکا ہوتا ہے لیکن اس کا ٹیسٹ بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے باقی میں نے نکالیں اور اس کی گارنشنگ کر دیا ایک ڈش میں ہوپ سو آپ کو میری ڈش پسند آئی ہوگی اپنے کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائے گا میری ریسپی آپ کو کیسی لگی نیکس ٹائم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ